نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد علم اور اس کی پیاس بہت ہی محبوب ہے اور محمود ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس طلب کو بڑھائے اور سچا طالب علم بنائے اس میں سب سے اہم چیز طلب کے ساتھ اور شوق کے ساتھ محنت اور کمال درجے کا عدب استاد کے لئے ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہو یا نہ ہو تو سیکھا نہیں جا سکتا کچھ انفرمیشن ضرور حاصل ہو جائے گی کچھ ٹک باکس ضرور ہو جائیں گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا اصلا جو حاصل کرنا چاہتے وہ چیز جو کہ اللہ کے ہم مقبول ہو انفرمیشن لوگوں کے پاس بہت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا ان دونوں میں فرق ہے علم فہم اور فق کا نام ہے جس سے سمجھ پیدا ہو کسی بھی مسئلے کو گہرائی کے ساتھ جانچا جا سکتا ہو شریعت کا منشاہ سمجھا جا سکتا ہو اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہو اسی لئے جب ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ آدمی محنت کرتا ہے تو چیزیں خود بخود اپنی جگہ آکے بیٹھنے لگتی ہیں لیکن چونکہ موجودہ زمانے میں ابتداء کبر سے ہوتی ہے اور اسی پہ پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے اس لئے سیکھا کچھ نہیں جاتا لگتا ہے کہ سیکھا ہے وہ سیکھنا خالی انفرمیشن کی حد تک ہوتا ہے انٹرنلائز نہیں کیا جاتا چنانچہ جس چیز کو ہم علم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بس سم انفرمیشن خاص قسم کا ایک سیٹ پوائنٹس آپ کو پتا چل جاتے ہیں کچھ فیکٹس آپ کی زندگی میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وہ آپ کو روشنی مہیا نہیں کرتے جس کے ذریعے آدمی اندھیرے میں چل سکتا ہو وہ آپ کے لئے ٹورچ نہیں بنتے وہ آپ کے لئے بیم نہیں بنتے کیونکہ یہ فیکٹس تو بہت سے غیر مسلموں کو بھی حاصل ہیں اور اسی طرح یہ ایسے لوگوں کو بھی حاصل ہیں کہ جن کا رب تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو علم جو مطلوب ہے اس کی ہمیشہ اغائیت ہوگی ایک وجہ ہوگی اور وہ عمل صالح تقرب اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک رسائی سلوک کی تکمیل اور اس میں بہت ساری چیزیں ظاہری باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جذبہ بہت ہے وقت بھی لگا رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں تو کچھ اپنے تلے ہے نہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اخلاص میں کہاں کمی ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ عدب میں کہاں کمزوری ہے یہ بات پلے سے بان لیجئے کہ اگر استاد کا عدب نہ ہو تو علم بالکل ناممکن ہے کہ حاصل لوگ نور نبوت اساتذہ کے سینے سے منتقل ہوتا ہے اور اس عدب میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں بہت ساری باتوں میں سے بس ایک بات کی طرف اشارہ اور اس میں سے یہ ہے کہ یہ بھی استاد کے عدب میں سے ہے کہ اس کو اس کی کنڈیشنز پہ ہی قبول کیا جائے اپنی طرف سے اس پر پابندیاں نہ لگائی جائے کہ وہ یہ اس وقت کریں وہ ایسے کریں اتنا پڑھائیں اتنا ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہو گویا کہ ہم کمٹ کر کے احسان کریں گے اور استاد کو چاہیے کہ ہمارے آراؤن چلے یہ یہ کہ استاد کو اتنے بجے شروع کرنا چاہیے تھا لیٹ کر دیا انہوں نے یہ کیا طریقہ ہے یا انہوں نے سوال کی اجازت نہیں دی یا انہوں نے فلا چیز کا موقع نہیں دیا یا انہوں نے اس بات کو ایسے کیوں کیا ہم سے تو یہ کہا تھا اور کیا یہ یہ سب باتیں بے عدبی کی بھی ہیں اور محرومی کی بھی ہیں اور اس سے ہوتا ہے کہ ہم اس گروپ میں رہنے والے اور اس کے باہر بھی بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ جب تک غائد دردے کا عدب نہ ہو اور وہ ایسا ہی ہے کہ بس آدمی اپنے آپ کو استاد کے سامنے لکڑی کی طرح کر دے جو بڑھی کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اس سے میز بنائے کرسی بنائے جو بنائے آدمی اس کی سپیشیلٹی کو جانتا ہے کہ یہ فقہ کے استاد ہیں یہ حدیث کے استاد ہیں یہ فلسفہ کے استاد ہیں یہ عربی گرامر کے ہیں یہ فلاں کے ہیں بس وہاں جا کے بیٹھ جائے وہ جو پڑھائے جو سکھائے جیسے پڑھائے جتنا پڑھائے جب پڑھائے بس وہ کر کے وہاں سے آ جائے جب لگے کہ میں نے ان سے جو مجھے حاصل کرنا تھا استاد سے اجازت ہو گئی اب آگے نکل جائے پھر آگے جائے کہیں اور اپنی کنڈیشنز نہ بتائے اپنے اصول نہ بتائے کہ مجھے تو اس طرح سے پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے میں تو ایسے سیکھنا چاہتا ہوں جب تک اپنے آپ کو ہم اس فریم آف ورک میں نہیں رکھیں گے اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے بہت ممکن ہے کہ ہم محنت کرتے رہے اسی طرح سے سر پھوڑی کرتے رہے حاصل کم ہو اور یہ کام کرتے رہیے پھر بھی کچھ حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہم ٹھیک آستے پہ لگ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر سیکھتے رہیں گے طالب علم بنے رہیں گے فریستے ہمارے لئے دعائیں بھی کرنے والے ہوں گے اور پر بھی بچھانے والے ہوں گے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہوں اللہ ہمیں عدب طریقہ لحاظ بھی ساتھ ساتھ اتا فرمائے جیسا اس نے ہمیں جذبہ شوق اور کچھ نہ کچھ محنت کرنے کا بھی دعیہ اتا فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ